جی اسلام علیکم یورد میں ہوں جی ڈاکٹر شفیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سانس کی ایک تکلیف ہوتی ہے جسے سلیپ اپینیا کہتے ہیں اور ویڈیو امپورٹنٹ ہے تو پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ بیماری کو بھی سمجھ لیں اور اس میں ہمیوپیتک میڈیسن کے رول کو بھی سمجھ لیں کیونکہ اگر سلیپ اپینیا کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو ہارٹ کے پرابلم بن جاتے ہیں جس سے کانجسٹڈ ہارٹ فیلیورز ہو گئی ہیں ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے جسے کارڈیو مائیوپیتی کہتے ہیں شوگر ہو سکتی ہے تو ان تمام باتوں پر آگے چل کر ڈسکس کریں گے لیکن اگر آپ نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہیں دوستو سلیپ اپینیا کے جو سب سے سلیس تاریف ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نین کے دوران سانس کا رکھ جانا یعنی ان کا سانس نین کی حالت میں رکھ جاتا ہے بعض پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہر بڑھا کر اٹھتے ہیں اور سانس لینے کے لیے ہامتے ہیں اور بعض کیسز میں پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے رات میں سانس رک رہا ہے اور چل رہا ہے تو اس کے سائیڈ میں جو بندہ ہوتا ہے وہی اس کو بتا سکتا ہے کہ رات میں آپ خراتیں بھی زور زور سے لے رہے تھے اور آپ کا سانس رکتا تھا اور چلتا تھا دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنی اقسام ہیں اس کے میجر تین اقسام ہیں ایک ہے ابسٹیکٹیو سلیپ اپینیا اس میں گلے کی جو پچھلے مسل ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں نین میں جس کی وجہ سے سانس رک جاتی ہے ابسٹیکشن ہو جاتی ہے ابسٹیکشن میں ایڈونایڈز بھی آتے ہیں ٹرانسلز بھی آتے ہیں ساتھ میں نیزل پولیپ اگر ہے تو وہ بھی ایک طرح کی ابسٹیکشن ہے دوسری قسم میں سنٹرل سلیپ اپینیا آتی ہے اس میں دماغ ان مسل کو وہ میسج صحیح بھیجواتا نہیں ہے جو سانس کو روان رکھنے کے لیے ان مسل کی ضرورت ہوتی ہے ان مسل کو وہ سگنل صحیح طور سے ملتے نہیں ہیں دماغ کی طرف سے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کی نیند کی حالت میں سانس رک جاتی ہے کمپلیکس میں یہ اوپر جو دو میں نے مطلب اپسٹیکشن والی سلیپ اپینیا کا بتایا اور سنٹرل کا بتایا یہ دونوں چیزیں کمپلیکس میں ہوتی ہیں رک جاتا ہے اس کی علامات اگر ہم دیکھیں تو علامات پہلی علامت تو یہی ہے کہ سانس پیشنٹ کا نیند کی حالت میں رکتا ہے دوسرا یہ پیشنٹ صبح جب رکتے ہیں تو ان کے سر میں درد ہوتا ہے یہ صبح جب جاگتے ہیں تو ان کا مو خوشک ہوتا ہے یہ سارا دن غنودگی کی کیفیت میں ہوتے ہیں سستی کے کیفیت میں ہوتے ہیں چڑ چڑے سے ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں ان کی جو ڈائیجیشن ہے یا کوئی اور میٹابولک باڈی کے فنکشن ہیں وہ سب سپریس ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ نیند برپور اور پرسکون نیند میں ہمارے جسم میں میٹابولک فنکشنز ہوتی رہتی ہیں جاگنے کے حالت میں زیادہ تر کیٹابولیزم ہوتی ہے جبکہ سونے میں میٹابولک فنکشنز یا میٹابولیزم زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو ہو گئی علامات ہمیوپیتک کی دوائی میں ایک بات آپ میری یہاں سمجھ لیں کہ ہمیوپیتک میں کبھی بھی اعلاج بیماری کے نام پر نہیں ہوتا کہ ایرہ مجھے فلا بیماری ہے تو وہ فلان دوائی مجھے دیو نہیں ہمیوپیتک میں علامات پر دوائی دی جاتی ہے خواہ کوئی بھی یہ سلیپ اپینیا ہے اس کے کہ اگر ایڈونائٹ کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے تو میڈیسن اس کی جدہ ہو جائے گی اگر نیزل پولیپ کی وجہ سے یہ آپسٹیکشن آ رہی ہے تو اس کی دوائی الگ ہو جائے گی یعنی ہمیوپیتک میں ہر علامت پر دوائی ہوتی ہے نہ کہ ہر بیماری کے نام پر دوستو اب پہلی دوائی کے علامات کی طرف چلتے ہیں اور پہلی دوائی جو ہے وہ لیکیسس دوستو ہے اس میں یہ جو ابسٹیکٹیو سلیپ اپینیا کے پیشنٹ ہیں یہ ان کے لیے قدرتی ایک دوائی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رات میں ان مریضوں کا سانس جب بند ہوتا ہے تو یہ ہام کر اٹھتے ہیں اور ہام ہام کر سانس لیتے ہیں اور اس خوف اور ڈر سے یہ دوبارہ سوتے ہی نہیں ہیں کہ پھر ہماری سانس رکھ جائے گی اس میں ایک بات دوستو یاد رکھیں لیکسس میں لیکسس دوستو کی طاقت آپ اگر ایک دیں گے تو پھر اس کے بعد تین دن تک آپ نے ناغا کرنا ہے یعنی ڈیلی لیکسس کی دوست نہیں دیں گے ہفتے میں دو دوست آپ لیکسس دوستو کی دے سکتے ہیں دو کترے زبان پر ہر تین دوستو کی دے سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جی جو بیماری کے خلاف خوفزدہ اور مشتہل ردعمل رکھتے ہوں اور ان مریضوں کی بھی رات میں سپیشلی سانس رکھتی ہو تو ان علامات پر ارسینک ایلبم تھرٹی طاقت میں دو دو کترے صبح دوپیر شام اگر زبان پر ڈالیں گے تو مریض کی یہ پرابلمز ختم ہو جائیں گی پھر دوستو ہمارے ایسے مریض آتے ہیں جن کو ایڈینائٹ کی تکلیف ہو یا ٹانسلز کا ہو تو اس میں ہمیوپیتک کی دو دوائیں علامات کے مطابق ایملنیوم کارب تیز طاقت اور ایگریفس نٹ تیز طاقت یہ دو دو کترے علامات کے مطابق اگر آپ میشنٹ کو دیں گے تو ان کے سلیپ اپینیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر دوستو ایسے مریض آتے ہیں جن کو بہت زوردار خراتے آتے ہیں انہیں خراتوں کی وجہ سے ان کی سلیپ اپینیا ہو یعنی سانس رکتا ہو اور یہ مریض دن کو غنودگی اور سستی کے شکار ہوتے ہوں تو ان مریضوں کو اوپیم تیٹی دو دو کترے صبح دوپیر شام اگر آپ دیں گے تو خراتوں کی جو پرابلم ہے وہ بھی نمائز ہوگی اور سانس رکنا بھی ختم ہو جائے گا پھر دوستو وہ مریض آتے ہیں جن کو نیزل پولپ کا پرابلم ہوتا ہے اور ان کے ناک سے پلے رنگ کا بدبودار مواد بھی آتا ہو خراتیں بھی بہت زور سے لیتے ہوں اور ان تسلیپ اپینیا کا جو کاز ہوتا ہے جو وجہ ہوتی ہے وہ نیزل پولپ ہوتی ہے تو ایسے مریضوں میں لیمنا مائنیر سکس دو دو کترے صبح دوپیر شام اگر آپ دیں گے تو ان مریضوں کا نیزل پولپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ساتھ میں نیزل پولپ کی وجہ سے جو سلیپ اپینیا کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پھر دوستو وہ مریض آتے ہیں کہ جو دمائے کے شکار ہوں اور دمائے کی وجہ سے ان کو سلیپ اپینیا کا مسئلہ ہو رہا ہو ان کے سینے میں جکڑن ہو سفید بلغم آتا ہو جب سانس لیتے ہیں تو کڑکڑا ہٹ کی آواز آتی ہے اور رات کو ان کی سانس رک جاتی ہے اور یہ ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور ہامپنے لگ جاتے ہیں یا زور زور سے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان مریضوں میں اگر آپ گرینڈیلیا کیوں آٹھ آٹھ قطرے صبح دوپیر شام اپنے مریض کو دیں گے نیم گرم پانی میں آدھے کپ نیم گرم پانی میں دیں گے تو ان کے سانس کی یہ تکالیف ختم ہو جائیں گی دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے بچوں کا کہ وہ بچے جن کے نین کی حالت میں سانس رکتی ہے اور وہ رات میں کئی کئی بار یہی دھم گھٹنے کی کیفیت سے بار بار اٹھتے ہیں یہ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں ان کی ناک میں خشکی ہوتی ہے ان پر پسینہ زیادہ آتا ہے تو ان مریضوں کو اگر سلیپ اپینیا ہوا ہے تو آپ سیم باکس تھرٹی دو دو کترے صبح دوپیر شام اگر ان بچوں کو دیں گے تو اس سے ان کی یہ علامات ختم ہو جائیں گی اس کے بعد دوستو جو میڈیسن آتی ہے کہ اگر دل کی گھٹن کی وجہ سے دل کی کمزوری کی وجہ سے کسی کو سلیپ اپینیا ہو رہا ہے تو اس میں ہماری ایک دوائی ہے پانچ پانچ گترے صبح دوپیر شام اگر آپ دیں گے نیم گرم پانی میں تو ان کا دل بھی مضبوط ہوگا ان کی دڑکن بھی ترتیب سے ہوگی اور دل کی کمزوری کی وجہ سے جو سلیپ اپینیا کا مسئلہ ان کو ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا دوستو فوڈ ٹپس کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں اس میں وہ ڈائٹس بھی ہیں جو آپ نے لینی ہیں اور وہ ڈائٹس بھی ہیں جن سے پرہیز رکھنا ہے دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اس بیماری کی آگاہی مل سکے ملتے ہیں کسی ایسی ہی ٹاپک میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ